ہلو فریڈ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپنے چنل کو جس کا رہا ہے پاکستان جنیس ریکشن یوٹیوب چینل جو ہم نے بنایا آپ کے لیے آپ کی محبت کے لیے تاکہ ہم نئی نئی ویڈیو آپ کے پیار کے لیے تو تاکہ ہم نئی نئی ویڈیو لے کے حضروں ہیں آپ کے پاس اور آپ ہمارے ریکشن چیک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تو میرے ساتھ بیٹھے ہیں پاکستان کی آن پاکستان کی شان پاکستان کے شخصیت جو آپ کے دلوں میں ڈھڑکتے ہیں جے جے بھائی اور یہ ہے حافظ بھائی تو آج ہمیں جس ویڈیو پر ریکشن کریں گے اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو حافظ بھائی جی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ترکی نے تھینس کیا ہے انڈیا کا کمال کا تھینس کی واقعی جیسی جیسی سپورٹ انڈیا نے دیئے ان کو ترکی نے ان کو دل سے اپریشٹ کیا ہے جیسے پاکستان کے ساتھ انہوں نے تھینس بولا ہے ٹھیک ہے چلو دیکھیں گے ویڈیو کن ہوں بڑا تھینس ملے ہیں جی ویڈیو دیکھیں گے تو مزا آئے گا پتہ چلے گا کہ آپ کے دیش کا کیا بنا اور ہمارے دیش کا کیا ہو تو ویڈیو چی لگے تو ویڈیو چی لگے تو ویڈیو چی لگے تو ہر سب گروہ میں شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا کھا سا بڑا تھے اور یہ کہا ہے کہ ہم اس کو ساری زندگی نہیں بھولیں گے کہ جن لوگوں نے ہماری مادر کی ہے یہ پاکستان ہی کہہ رہے ہیں سادک پہ آئی جلیل ہی گیتا ہے اس بنگانے کی صحیح گیتا ہے عوام کو پتہ ہے ہمارے دوستوں کو پتہ ہے ہمارے دشمنوں کو پتہ ہے اور ہم اور آپ ادھر بات کر رہے ہیں اور پرٹینڈ کر رہے ہیں کہ کوئی فرخ نہیں پڑتا کہاں ہے دوستی دوستی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بھئی ان کے جو ٹی وی شوز اس کو پاپیلر کر دو ارتوگل 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 بس یہ ہوتی ہے دوستی دیکھئے جب وہاں پہ ارث کو ایک واغ ترکی انڈیا کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا انڈا کشمی ریشو سٹل انڈیا رومیٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان کہتا ہم اپنا ائر سپیس نہیں دیں گے انڈیا کو ریلیف ترکی تک لے جانے کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ سیریہ کے امبیسڈر نے انڈیا کا پراب پر شکریہ ادا کیا ہے بڑی گانڈا یار بڑی گانڈا اب مشکل کا وقت آیا ہے تو وہی لوگ جن پہ ہم الزام لگاتے ہیں وہ ہیلپ کرنے میں سب سے آگے کیوں ہیں اور وہی مسلمان کیوں شکریہ ادا کر رہے ہیں آج ہیلپ کرنے پر انڈیا والوں کا حق ہے چھوٹک لے گانڈا یار بڑی گانڈا یار بڑی گانڈے بڑی گانڈا to hiوجہ تھا اب وہاں سے لوٹتے وقت بھارت کے اینٹی آرف کرمیوں کو ترکی کے ادانہ ائرپرٹ پر کرم جوشی سے ویدائی دی گئی یہ تصویریں دیکھ کر ہر بھارتی کا سینہ گرب سے چوڑا ہو جائے گا بھارت کی دو اینٹی آرف کی ٹیموں کو ترکی کے لوگوں نے اٹانہ سے بھارت واپسی کے دوران ہوائی اڈے پر لانیوں سے سواگت کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا ترکی اور سیریا میں مرنے والوں کا آکڑا چتالیس ہزار سے پا جا جکا ہے لیکن اینڈی آرف نے دلو جان سے آپریشن دوست کے تحت اپنا فرض بھارت میں ہی نہیں ترکی ساتھ پورے وش میں اینڈی آرف کی ٹیموں کی اسٹرانہ ہو رہی ہے پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کر رہا ہے کہ ترکی کے راسترپتی طیب اردوگان نے کہا ہے کہ جن دیشوں نے ہماری مدد کی ہے ان کا احسان ہم زندگی بھر نہیں بھول سکتے بھر کوئی بھول سکتے ہیں ترکی کو دوست pole تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ ان کے ٹی وی شو سا اس کو پاپیلر کر دو بس یہ ہوتی ہے دوستی دیکھیں جب وہاں پر اردوگو ایک واہ کریب 40,000 لوگوں کی موتیں ہوئی وہاں پہ انسانسہ ڈائیڈ you understand وہاں پہ ریلیف میں انڈیا تب ڈونیٹ کر رہا ہے جبکہ ترکی انڈیا کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا یہ تکشمیر اسیو still انڈیا روڈیٹ کر رہا تھا پاکستان کہتا ہے ہم اپنا ائر سپیس نہیں دیں گے انڈیا کو ریلیف ترکی تک لے جانے کے لیے یہ کیسے جو سپورٹ بٹ مجھے بتاؤ کہ اگر ان پیوچر نہیں وہ سوچتا ہے I don't think so سوچتا ہے بلاورگا نہیں فتا وہ کیا سوچ کے کرتا ہے really وہ کیا سوچ بولتا ہے وہ کیا سوچ کے آٹھ لگ کے جوتے پہن کے جاتا ہے اور پھر بھیک بھرتا ہے پاکستان کیلئے I have never seen a beggar wearing 8 lakh rubies سادر لیڈران ہوں so I don't know وہ کیا سوچتا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی ماں کیا سوچے کی جب اس نے تکریر کی ایٹیز میں اور جب اس کی پاس شروع ہو گیا I don't know یہ کیا سوچ تھی خصم سے دیکھیں ایک جینل دل دعا نہیں رہا در دے اپنے لوگوں کو جب آپ جاتے ہیں سڑکوں پہ you can see کبھی ایسے انسان پہ ٹرسٹ ہی گھتا جب بار بار اپنا نظر جو انسان clarity of thought کے ساتھ چلتا ہے start سے end اسی پہ بھروسہ کر جو بار بار اپنا نظر یہ بدلتا ہے اس کو کیا بولتے بتا ہے اس کو it's kind of a borderline disorder personality disorder it's a psychological problem لیکن آپ دیکھیں جس موڈی کو اتنا hate کرتے start سے end تک ایک ہی چیز سب کا ساتھ سب کا وکاس جس Amit Shah کو hate start سے end تک ایک ہی چیز در میں کس کے مارے گی so they don't change their mindset whether it's Rajnath Singh whether it's Modi یہ clarity of thought والے لگ ہے that is why ان کو بڑھ چڑھ کی یہاں کی مسلمان بھی وٹ کر رہے ہیں it is very unfortunate کہ آپ لوگ کو ایک بھی ایسا leader نہیں مل رہا whether it's Bilhahul Bhutto پھر وہ to foreign میں ہے I don't know کیا دیکھ آپ لوگ نے اس کو as foreign minister چھونا ہے just because وہ English انگریز کی طرح پھولتا ہے I don't know what's the point یا مزید help کرے گا مشکل کے اس وقت میں جو ارتھ کوئی جو زلزلہ آیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی پبلک سے بات کریں گے کہ ہمیشہ ہم نے یہی سنا ہے کہ یہودی اسرائیل والے انڈیا والے ظلم کرتے ہیں مسلمانوں پہ چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ سیریہ ہو بھرما ہو لیکن مشکل کا وقت آیا ہے تو وہی لوگ جن پہ ہم الزام لگاتے ہیں وہ ہیلپ کرنے میں سب سے آگے کیوں ہیں اور وہی مسلمان کیوں شکریہ ادا کر رہے ہیں آج ہیلپ کرنے پر انڈیا والوں کا یہ نعرہ لگاتے ہیں یہ بات سنتے نظر آتے ہیں کہ فلسطین میں بہت ظلم ہو رہے سیریہ میں بہت ظلم ہو رہے کشمیر کی بھی سنتے ہیں بات اب یہ پوری دنیا کو پتہ ہے سیریہ میں زلزلہ آیا ہے ترکی میں زلزلہ آیا ہے تو جو اس نظر مشکل وقت مسلمان ہیں یا انسان پاکستان کی پاکستان اپنے حالات سے باہر نکلے گا تو کوئی جا گے help کرے گا یہاں قوم تو بٹی ہوئی ہے قوم نے مدد کرنی ہے قیادت کے ذریعے قیادت کون ہے ملک کوئی بھی نہیں ہے اس وقت قیادت تو کس کے ذریعے مدد کریں گے مجھے اگر کوئی کہے دیں چندہ تو میں تو نہیں کروں گا تو کس کے ذریعے کروں اور میں خود اپنا کوئی شوپ چاس تو ڈال لی سکتا ہاں قیادت کے ذریعے کریں گے نا قیادت ہے کوئی نہیں تو کریں جنہ پہ ہم الزام لگاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں ہم انگریزوں پہ الزام گور پہ لگاتے 553 ڈالر پڑے ہوئے ہیں وہ تو دے سکتے ہیں افغانستان میں بھی وہ کار رہے ہیں ہلپ کر رہے ہیں ہم تو الزام لگا دیں گے افغانستان میں ہلپ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کر رہے ہیں ہمارے پاس آئی نہیں ہمارے پاس اگر عوام کچھ دینا چاہے بھی تو اوپر قیادت ہی نہیں کس کے حوالے کر ہم بھیجیں گے آپ بتا دیں بھیجنے والا ہم اسے کہتے دیکھ واقعی یار بیسک رہا رہی نا دوسری واقعی یار یہ بار بالکل ان اس لڑکے نے ٹھیک بود لیا جس سے سوال کیا جا رہا ہے کہ زیادہ ہمارے جو بریر شروع سے یہ بار یہ بنا جاتا جی کہ یہ آپ کا دشمن ہے یہ آپ کا دوست ہے یہ آپ دشمن ہے اور ہمیں یہ ہی سکھائے گیتا ہے میڈیا بھی ہم دیکھتے سب کچھ ایک بندہ بیگ مانگ رہا مسٹر بین کے پاس خود تو پیسے نہیں تھے تو مسٹر بین صاحب نے اپنا رمال بیدہ نیچے بچھا دیا ایک بندہ آیا اس نے اس کو پانچ روپے دی ہے اس نے اس کی مطلب رہا تو اس کو دی ہے اور گیا چل پاکستان پر دوسرے ملکوں سے امداد مانگے اور اس کے بعد ترقی جائے تو اس کی مدد کرے کیونکہ پاکستان ہمارے لیے ایک تو سار شرم سے جھگیا ہے جو ہم نے ترقیہ کی امداد ترقیہ کو واپس کر دی اس ویہ سے بڑی شرم بندگی ہوئی کیونکہ جو انہوں نے ہمارے لیے سردی سے بچنے کے لیے شیعہ دی تھی ہمارے پاس بہت زیادہ امداد ہوگی تو پھر ہم نے مارکیٹوں میں سیل کر دی تھی اور کچھ ہمداد ہم نے واپس بہی دی تھی کیونکہ ہمارے پاس بہت ایک سر بلند ہو گیا دنیا دیکھ رہی ہے کہ ترکی نے آپ کی مخالفت کی ہے کشمیر کی ایشیو پہ اور آپ نے ہر طرح کے لحاظ سے اس کی مدد کی ہے چاہے وہ پیسو کی ذریعہ ہو سفارتی سطح پہ ہو جو بھی جو زلزلہ شدگان کی مدد کی آپ نے جیسے بھی اپنی ٹیمیں بیجی اپنا پیسہ بیجا اپنے جو بھی جو بھی ایک اچھا ملک کر سکتا ہے وہ سب کچھ آپ نے کی اور مزہ کی بات یہ پھر بھی آپ کہہ رہے ہو ترکی والوں کو ہم دینے کے لیے حاضر ہیں ایسے ہمارے بھٹی 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 اس لیے نا ایک دوسرے بات بھی ہم کم کرتے ہیں کیونکہ ہمیں دار ہوتا ہے کبھی وہ وہ پیسہ مانگ رہے میں نہیں اور ایسے ہی ہمارے جو پرائیم منیشور دوسرے دیش ڈرتے ہیں کہ کہ یہ پیسہ ہی نہ مانگ رہے تو یہ بری بات ہے نا ایسے بھائی مجبوری ہے شباسی نے کیا کہا تھا ہاں کہ مجبوری مانگنے والا کہ میں مانگنے والا کیا کہتا ہے میں نے کہا یہ بس آخر میرے اچھے بھائیو تو بڑی حمد دل پہ پتھ رکھ کے میں نے بات کی ہے کہ مجبوری ہے حالات پاکستان کے آپ سب جانتے ہیں تو واقعی آپ نے حالات دیکھے ترکی کے تو یہ بڑا ہی اچھا قدم اٹھایا آپ نے اور میں اپریشیڈ کرتا ہوں بلکہ ساری پاکستانی قوم اپریشن کرتی ہے کہ جتنا ہوسکا آپ نے سارے پاکستانی کو ہمارے پوری قوم کی نمانگی کرتے ہیں تو اس لیے جے جے بھائی کا کہا سمجھ لو پورے پاکستان نے کہا دیا مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی کو کچھ کہنا کی ضرورت نہیں ہے جو جے جے بھائی کہا جاتے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے میں محسوس کر رہا ہوں کیونکہ جے جے بھائی دوسرے کو کسی کو موقع ہی نہیں دیتے تو بھول لیں تو میں بھول لیں آپ تو بھائی یہ کہہ رہا ہوں کہ باقی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے مسلمانوں کا اتنا خیار رکھا سوچا چاہے انسانیت کا سمجھ کے چاہے جو بھی سمجھ کے آپ نے بہت اچھا کرتا ہے اور پوری دنیا کرتا ہے اس چیز کا تو ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے ایک دوسرا کی ہلپ مشکل وقت میں جھگڑے تو رہتی ہیں لیتا ہے مگر ایک دوسرا کی ہلپ کرنے چاہیے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اس کا بارہ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگتا شیئر کریں ملتے اگلی ویڈیو میں یار اللہ حافظ